السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد موزد ناظرین روزہ روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس کا حجر خود اللہ دینے والے ہیں تو روزہ رکھنا ہر مسلمان مرد عورت عاقل اور بالخ پر فرض ہے خامخہ کے بہانوں سے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ اگر کوئی آدمی روزہ چھوڑ دیتا ہے عزر شرعی کی وجہ سے جیسے ہم نے اسے پہلے ارز کیا عزر شرعی سفر ہے عزر شرعی بیماری ہے اس وجہ سے روزہ چھوڑ دیا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ کوئی آدمی عزر شرعی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں پوری زندگی روزے رکھے اس ایک روزے کے بدلے میں پوری زندگی روزے رکھے عیدوں کو بھی نہ چھوڑے تب بھی وہ اس ایک روزے کے عجر تک نہیں پہنچ سکتا یہ ہے رمضان کے روزے کا عجر اس لیے کسی خیمت پر آپ اپنا کاروبار چھوڑ دیں میں کہتا ہوں صاف کاروبار چھوڑ دو مصروفیت چھوڑ دو تجارت چھوڑ دو دکانداری چھوڑ دو سب چھوڑ دو روزہ مت چھوڑ بعض لوگ کہتے ہیں بال بچوں کی بھی فکر ہے نا رمضان میں بال بچوں کی بھی نہیں ہے چھوڑ دو بال بچوں کو بھی اعتقاف کیا ہے اعتقاف یہی تو ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے اللہ کے گھر پہ جا کے پڑ جانا تو عزیزو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ مہینہ صرف یہ کام کرنے کا ہے اور افسوس ہم اس مہینے کچھ کاروبار کا بنا دیئے وہ لوگ جو پورا سال کاروبار نہیں کرتے وہ بھی رمضان میں کاروبار کریں گے کچھ نہیں کرتا فٹ پات بھی دکان لگا لے کوئی بندی لگا لے کچھ تو بھی کرو شادی خانوں میں اسٹالہ لگا لے کچھ بھی کرو پورے گیارہ مہینے آورہ پھرنے والے بھی رمضان میں کاروبار کرنے کمائی کرنے حالانکہ رمضان کا مہینہ ہرگز اس چیز کا نہیں ہے رمضان آخرت کمانے کا مہینہ ہے رمضان اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے رمضان جہنم سے بچنے کا مہینہ ہے رمضان جنت کے حصول کا مہینہ ہے اللہ کی وحدانیت کی بریائی کا مہینہ اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کا مہینہ جنت حاصل کرنے اور جہنم سے بچنے کا مہینہ اس لئے اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان میں چار چیزوں کی کسرت کرو ایک کلم شہادت ایک استغفار ایک جنت کی طلب ایک جہنم سے پناہ اور اس کا طریقہ کار بتایا گیا کہ یہ پڑھا جائے نشہدو اللہ الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألوک الجنہ ونعوذ بکا من النار یہ کلمہ یہ برد چوبیس گھنٹے رہنا ہے رمضان میں نشہدو اللہ الہ الا اللہ یہ اللہ کی گواہ ہے وحدانیت کی گواہی ہے نستغفر اللہ یہ استغفار ہے نسألوک الجنہ یہ جنت کی طلب ہے ونعوذ بکا من النار اور یہ جہنم سے پناہ اس کو معامل بنا لیجے لوگوں سے باتچیت بھی بن کر دیجے جس سے کلام ہو آپ یہی کہیں نشہدو اللہ الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألوک الجنہ ونعوذ بکا من النار چوبیس گھنٹے آپ کا معمول یہی ہونا چاہیے کہ ان چار کلموں کے آپ کسرت کریں تو روزہ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے لئے ہے میں اس کی جزا دوں گا تو اس کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھانے کے لئے ایک بادشاہ کا واقعہ نقل میں آیا کہ بادشاہ نے محل میں سارا خزانہ رکھ دیا اور اپنے وزیروں سے کہا کہ بھئی دیکھو جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی سب نے ایک ایک چیز پر اپنے ہاتھ کو رکھ دیا ایک بادشاہ کا غلام جو چہیتا تھا وہ ویسی کھڑا رہا تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی تو بھی کسی چیز پر ہاتھ رکھ لے تاکہ وہ تیری ہو جائے تو اس نے کہا سرکار یہ جتنے محل میں یہ حال میں جتنی چیزیں ہیں ان میں جس چیز پر میں ہاتھ رکھوں گا وہ میری ہو جائے گی تو بھائی نے کہا ہاں تیری ہو جائے گی تو اس نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا تو مطلب کیا ہوا جس نے سونے پر ہاتھ رکھا اس کو سونا ملا چاندی والے کو چاندی ملی ہیرے والے کو ہیرہ ملا لیکن جس نے بادشاہت پر ہاتھ رکھا اس کو ساری بادشاہت مل گئی تو یہی مطلب ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں جنت اور جو ہے عجر ثواب نکیاں یہ وہ یہ سب باد والی چیزیں ہیں جب خدا ہی تم کو مل گیا تو یہ سب چیزوں کی اہمیت روزہ وہ والی عبادت ہے اور روزہ رکھنے سے خالی پیٹھ ہونے کی وجہ سے آدمی کے موں میں ایک بو پیدا ہوتی ہے جس کو رائحہ کہتے ہیں بسان بو پیدا ہوتی خالی پیٹھ ہونے کی وجہ سے فرمایا وہ اللہ کو وہ روزہ دار کے موں کی بدبو وہ بسان بدبو اللہ کو مشک و امبر سے زیادہ پسند ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بات کرنے کے لئے بلایا فرما روزہ رکھ کے آنا ایک مہینے تک روزہ رکھے اور افطار کر کے آگے اللہ نے فرمایا موسیٰ تم ایسی چاہتے افطار کر کے میں روزہ رکھ کے آگے بلا تھا کہا کہ اللہ آپ کے پاس حاضر ہو رہا ہوں تو سوچا کہ میں موں میں بدبو آئیں گے تو مسوا کر کے افطار افطار کر کے آیا آپ سے بات کرنا ہے موسیٰ جاؤ ہم کو روزہ دار کے موں کی بو پسند ہے تم جاؤ دس دن اور روزے رکھ کے آؤ اور چاریس روزے کر کے پھر موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں اللہ کو روزہ دار کے موں کی بو اتنی پسند ہے تو عزیزوں اس کا نماز پڑھنا اس کا خران پڑھنا اس کا ذکر اذکار کرنا اس کا توبہ استغفار کرنا یہ کتنا اللہ کو پسند ہوگا اپنے اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے اپنے اللہ کو راضی کر لو اس کی فکر کر لو اس میں جھٹ جاؤ بقیہ گیارہ مہینے دیکھ لیں گے اللہ راضی خیر کاروبار کر لیں گے کما لیں گے دھما لیں گے نہیں بھی کریں گے تو اللہ ہم کو بھوکا نہیں مارے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق خطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ